اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سخت دلوں کا علاج پر کیسے کیا جائے اسی بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے آج ہم اسلام کی عدالت میں لے کر کے آئے ایک ویڈیو جو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہے آئیے کرتے ہیں اس کی جانچ پرتال سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ یہاں پر دیکھ لیں دل کی سختی دور کرنے کا دل کو نرم کرنے کا گناہوں سے مچنے کا اور دل میں نماز کی توجہ پیدا کرنے کا مزرگوں کی نصیحت پر عمل کرنے کا بہترین قرآنی ننانی عمل پھر صورت یاسین شریف کاغذ میں لکھ کے اس طرح تعویز پانی میں بھگو کے وہ پانی صورت یاسین شریف والا اس کو پلایا جا سکتا ہے دیکھا ناظرین آپ نے صاحب کا کہناہ ہے کہ سخت دل کو نرم کرنے کے لیے آپ صورت یاسین کو کسی کاغذ پر لکھ کر اس کو پانی میں گھول کر پلا دیں اس کی برکت سے دل کی سختی چلی جائے گی ناظرین آئیے دیکھتے ہیں باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی ناظرین صورت یاسین قرآن کی ایک عظیم صورت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا ہے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر کیا ہے پوری کائنات بنا کر انسان کو گور و فکر کی دعوت دی ہیں انسانوں کے مرنے اور پھر جی اٹھنے اور حساب و کتاب کے حساس دہی کی طرف توجہ دلائی ہیں صورت یاسین میں اللہ رب العالمین نے آخرت کو کامیاب بنانے کیلئے جد و جہد کرنے کی بات کہی ہے لیکن صورت یاسین کو کاغذ پر لکھ کر کے پانی میں گھول کر سخت دل والے کو پلانے سے دل میں نرمی آتی ہے یہ کس نے بتایا صاحب سے کوئی پوچھے کہ قرآن کیا اسی لئے نازل ہوا ہے کہ آپ کاغذ پر لکھ کر کے لوگوں کو پانی میں گھول کر کے پلائیں عقل کیسے گوارہ کر لیتی ہے ایسا کرنے کے لئے اب آپ ہی ذرا سوچیں کہ قرآن ایک مقدس کتاب ہے اس مقدس کتاب کی مقدس سورہ ہے اور سورہ یاسین کو اس کو گھولنا پلانا پھر اس کو لوگوں میں عام کرنا یہ کیسی بات ہو سکتی ہے ایک بار پھر آپ ذرا سوچیں چاہاں قرآن اسی لئے نازل ہوا ہے لوگ اسے گھول کر کے پیئیں نہیں ناظرین ہرگز نہیں بلکہ قرآن نازل ہوا ہے راہ ہدایت کے لئے راہ مستقیم پر چلنے کے لئے قرآن نازل ہوا ہے ہدایت حاصل کرنے کے لئے اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو سمارنے کے لئے ہمیں چاہیے کہ قرآن اٹھائیں اور دیکھیں کہ اللہ نے اس میں ہمارے لئے کیا میسج بھیجا ہے اللہ کا پیغام ہمارے لئے کیا ہے اللہ آخر ہم سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے ناظرین سخت دلوں کو نرم کرنے کے لئے آپ کاغذ پر لکھ کر کے پانی میں گھول کر کے پیئیں نہیں بلکہ اسے پڑھیں دیکھیں کہ اللہ نے اس میں ہمارے لئے کیا پیغام بھیجا ہے آپ سورہ عسین ترجمے کے ساتھ پڑھیں اللہ کی باتوں کو سمجھیں اللہ کی پیغام کو سمجھیں اس سے ضرور کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز اور تو اور آپ پڑھیں گے تو ہر ہر حرف پر دست دست نیکیاں بھی آپ کو ملیں گی یہ اللہ کا وعدہ ہے ناظرین اسلام کی عدالت میں رکھنے کی بات پتا چلا کہ صاحب کی باتیں منمانی ہیں جو کی جھوٹ پر مبنی ہیں اسلامی تعلیمات سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ناظرین جہاں تک رہی بات دل کی سختی کا علاج کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا ہے صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے ایک آدمی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اپنے دل کی سختی کی شکایت کرتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے تو تو یتیم پر رحم کیا کرو اور اس کے سر پر ہاتھ فیرہ کرو اس نسخے کو آزما کر کے آپ دیکھ لو انشاءاللہ آپ کے دل کی سختی ختم ہوگی اور دل نرم ہو جائے گا اور اگر آپ چاہیں کہ اللہ آپ کے دل کو نرم کر دے تو آپ کسرت سے اللہ کا ذکر کیا کریں ہاں ایک بات یاد رہے کہ اللہ کے ذکر میں قرآن کا پڑھنا شامل ہے آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں انشاءاللہ آپ کا دل نرم ہو جائے گا ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی دوسرے وائرل ویڈیو کے ساتھ دیکھیں گے باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں